بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرس ورائیٹ سائیم کلیم خان آج نئے لیکچر کے ساتھ لیکچر نمبر ہنڈرڈ اس لیکچر کے اندر ہم دیس reigns کریں گے تھیورم نمبر فور کو اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے تھیورم نمبر ون تو تھری کو دیسرس کیا تھا اس لیکچر کے اندر تھیورم نمبر فور کو دیسرس کریں گے اور تھیورم کیا ہوتے ہیں آپ کو پتائیے میں نے آپ کو پہلے پیچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے پروف کرنا ہوتا ہے demonstrative geometric کے ذریعے آج ہم ایک سٹیٹمنٹ کو discuss کرنے والے ہیں اس میں سٹیٹمنٹ کیا ہے if two cars of a circle are congruent then they will be equidistant from its center مطلب کہ two cars what is called called کیا ہے line segment with join any two points of circumference of a circle is called card اور اسی طرح cards اگر وہ center سے گزرے circle کے تو وہ central card یا diameter کہلاتا ہے تو آئیے ہم اس سٹیٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں ایک تو cards کا ذکر ہے ایک circle کہا ہے اور وہ congruent ہیں کیا congruent ہیں cards دو cards congruent ہیں they will be then کے بعد والا حصہ جو ہے وہ to prove ہے if کے بعد والا حصہ then سے پہلے تک یہ کیا ہے given ہے تو دیکھتے ہیں a b and c d are two equal cards of a circle with center at a oh مطلب کہ ایک circle ہے اس circle میں دو دو cards a b and c d are congruent equal ہیں دونوں cards equal ہیں تو اس صورت میں a b card ہے اور c d card ہے ہمارے پاس دونوں cards equal ہیں congruent ہیں approaches to equal مطلب کہنے کا کہ اس نے کہا کہ یہ دونوں cards اگر equal ہوں ایکوی distance from the center of a circle یعنی کہ اس center سے h تک اور اس center o سے k تک کا فاصلہ distance equal ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ a b and c d are two equal cards with center o یعنی ایک circle ہے اس کے دو cards ہیں اور وہ کیا ہیں جس کا center o ہے وہ دونوں cards equal ہیں پھر بات کریں گے یہاں پر ایک بات یہاں پر نوٹ کی گئی ہے کہ یہ دونوں cards equal ہونے کے بعد یہ چیز جو ہمارا two prove ہے اس prove کرنے کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ given میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ equal ہیں اور two prove میں کا equal distant ہیں تو ہم previous theorem کی طرف جاتے ہیں کہ from the center center سے جو perpendicular draw کیا جائے کس پر card پر تو وہ اس card کو bisect کرتا ہے تو اسی طرح یہاں پر ہم جو بھی distance ہمیشہ جب بھی find کیا جاتا ہے تو perpendicular distance find کیا جاتا ہے اور perpendicular distance is shortest distance اس لیے یہاں پر بھی اس نے o h perpendicular to a b and o k perpendicular to c d ویسے اس نے draw کی ہیں اگر یہ ہم draw نہ کریں تو ہمارا distance جو ہے وہ equal نہیں بن سکتا نہ ہی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک point کا دوسرے point تک کا distance اور اسی طرح دوسرے point سے تیسے point تک کا distance equal ہے یا نہیں ہے جب تک کہ ہم perpendicular ایک authentic بات بتائیں perpendicular distance as the short distance اس بات کو ہم نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک ہم distance equal نہیں کر پائیں گے تو آئیے یہاں پر یہ ہم نے prove کرنا ہے کہ o سے لے کر h تک کا فاصلہ o سے لے کر k تک کا فاصلہ دونوں کیا ہیں equal ہیں یہ o سے h تک اور o سے k تک کا فاصلہ یہ distance equal ہے لفظ یہاں پر کیا تھا equidistant کون equidistant دونوں cars یہ دو cars جو ہیں وہ equidistant ہیں کس سے equidistant ہے from the center سے تو اس لیے جب two prove بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ two prove ہے o سے لے کر h تک اور o سے لے کر k تک کا فاصلہ یہ ہم نے prove کرنا ہے تو شکل میں ڈائیگرام کے اندر کوئی addition کرنا that is called construction وہ کیا کہلاتی ہے construction کہلاتی ہے یعنی addition of a figure according to given جو according to given بنی ہوئی جو ڈائیگرام ہوتی ہے اس میں کچھ addition کر دینا وہ کیا کہلاتا ہے construction کہلاتا ہے for proving a theorem theorem کو ثابت کر دیں کے لیے تو ہم construction کرتے ہیں بعض theorem کے اندر construction نہیں ہوتی بعض theorem کے اندر construction کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ جوائن کیا اسے construction کو ڈاٹر لائن میں جوائن کیا جاتا ہے اگر آپ simple لائن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم اسے ڈاٹر لائن میں جوائن کریں تو میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کو بھی یہاں شاید figure کے اندر نظر آ رہا ہو جہاں او سی کے اندر ٹرائنگل ہیں دو ٹرائنگل ہیں اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہاں پر او ایچ جب پرپینڈی کلر ہم نے گرائے تھا اے بی پر اور او کلر پرپینڈی کلر سی کلر پر گرائے تھا سی ڈی پر چار پاسٹولیٹ جو دیئے گئے ہیں ان کے مطابق ہم نے اس ٹرائنگل کو پروف کرنا ہوتا ہے جب ٹرائنگل پروف ہو جاتی ہیں تو ان کی سائیڈز اور انگلز جو کانگرنڈ ہو جاتے ہیں جب کانگرنڈ ہوں گے تو ہمارے جو مطلوبہ ہمارے جو ریکوائیڈ ہے جو دیسٹنس وہ ہم فائن کر لیں تو آئیے اس سٹیٹمنٹ پروف کے بھی دو حصے ہوتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ اور ایک ریزن یہاں پر ٹرائنگل کو پروف کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ بات دیسٹس کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ اس ٹرائنگل میں تین چیزیں ہمیں جو ریکوائیڈ ہیں وہ ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے اور وہ ریکوائیڈ تھی جو سائیڈز یا اینگلز ہیں ان میں سے ایک چیز ہمارے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے تو ہم پروون کے لیے ہمیں وہ تین چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز نہ ہونے کی وجہ سے ہم پہلے دا کارڈ اے بھی او ایچ کیا کرتا ہے کارڈ کو بائیسیکٹ کرتا ہے کیوں بائیسیکٹ کرتا ہے یہ تھیورم نمبر تری کے اندر پڑا پرام دی پرپینڈی گولر پرام دی سینٹر پرپینڈی گولر پرام دی سینٹر جو سینٹر سے پرپینڈی گولر دراغ کیا گیا کسی بھی کارڈ پر تو اس کارڈ کو بائیسیکٹ کرتا ہے اس لیے او سے لے کر ایچ تک او ایچ جو ہے وہ اے بی کو بائیسیکٹ کر رہا ہے اسی طرح سیمیلرلی جب او سی کو بائیسیکٹ کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اے سے لے کر ایچ تک کا ڈسٹنس اس اے بی کا اے بی کا اے ایچ ہاف ہے آدھا ہے اسی طرح او کے بھی بائیسیکٹ کر رہا ہے کس کو سی ڈی کو بیکاز فروم دی سینٹر پرپینڈک کولر جو ہم نے ڈرا کیا بائیسیکٹ دا کارڈ سی ڈی وہ سی ڈی کارڈ کو بائیسیکٹ کر رہا ہے اس بائیسیکٹ دا کارڈ سی ڈی یعنی کہ وہ سی ڈی کو بائیسیکٹ کر رہا ہے تو مطلب کہنے کا سی ڈی کا سی کے جو ہے وہ ہاف ہے وہ آدھا ہے مطلب کہ سی کے ہاف آف سی ڈی اینڈ اے ایچ ایچ ہاف آف اے بی اے ایچ کیا ہے لیکن بٹ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ اے بی سی ڈی کے ایک وال ہے ہم نے یہاں بات کی تھی کہ دو کارڈ کانگرونٹ ہیں دو کارڈ کیا ہیں کانگرونٹ ہیں اس وجہ سے a بی جو ہے وہ سی ڈی کے ایک وال ہے جب یہ بی سی ڈی کے ایک تو اس اے ایچ اور سی کے یہ بی آپس میں کیا ہوں گے ایکوال ہوں گے یعنی اے ایچ جو ہے وہ اے بی کا ادھا ہے اور سی کے جو ہے وہ سی ڈی کا ادھا ہے تو اے ایچ اور سی کے یہ دونوں ایکوال ہوں گے بکاز اے بی ایس ایکوال ٹو سی ڈی وہ سی ڈی کے ایکوال ہے تو اب ہم بات کریں گے یہ ہمیں پروو ہو گیا کہ اے اے ایچ جو ہے وہ سی کے ایکوال آگیا جب یہ ایکوال آگیا تو ہم دو ٹرائنگل کی کرسپاننگ لیتے ہیں ان دو ٹرائنگل کی کرسپاننگ میں ہم تین باتیں پروو کریں گے اور وہ تین باتیں کون سی ہیں وہ تین باتیں یعنی اس میں دو سائیڈ اور ایک اینگل یا دو سائیڈ یا اسی طرح دو اینگل اور ایک سائیڈ ہم پاسٹولیٹ لگا کر ہم پروو کریں گے لیکن یہاں پر بات ایک اور طلب ہے کہ دو ٹرائنگل جو ہے نا وہ رائٹ ٹرائنگل ٹرائنگل ہیں تو اس کا مطلب ہے ایچ اس پاسٹولیٹ لگے گا اور ایچ اس پاسٹولیٹ کیا ہوتا ہے ان دی کرسپاننس آف ٹو ٹرائنگل ٹرائنگل ایپ ہائیپو دینی ایپو سائیڈ ہائیڈ ہائیپو 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 کرسپاننگ لینے کا مطلب ہے کہ دونوں کرسپاننگ کے اندر ہم ان میں تین باتیں پروف کریں گے لیکن تین باتوں سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ او اے جو ہے وہ او سی کا ہائیو یہ ایکو ہے کیونکہ او اے اور او سی یہ ہائیپو بھی کہہ رہے ہیں ہم کیونکہ اپو ایپو رائٹ اینگل سائیڈ اس کارڈ ہائیپو دینیوز وہ ہائیپو دینیوز کہلاتا ہے تو اس صورت میں یعنی کہ نائنٹی اینگل کے سامنے والی سائیڈ ایچ ہائیپو دینیوز یعنی ہائیپو دینیوز کہتے ہیں ہم اس کو تو یہ ہم نے ایچ و آئی تھی ہائیپو دینیوز اور آئے یہ ہائیپو دینیوز بھی ہے اور آئے بھی ہے یعنی ہم نے ہائیپو دینیوز کہہ کہ یہ مسئلہ حل کر دیا کہ ہائیپو دینیوز تب بنتا ہے جب اس کے اپو رائٹ اینگل ہوتا ہے مطلب کہ دو باتیں اکٹھے ہم نے بیان کی ہے وہ کیا ہائیپو دینیوز یعنی کہ سائیڈ اور اس کے کرسپانگ یعنی کہ انترسپٹڈ جو انگل ہے وہ ہم نے بیان کیا تو کیوں یہ ایک سرکل کے ریڈیوز ہیں اس لیے یہ برابر ہو سکتے ہیں ریڈائی آپ سیم ذرکر اس لیے دونوں او اے اور او سی یہ ایک ہی سرکل کے ریڈیوز ہیں جس کی وجہ سے ایک ہم بات کریں گے اے ایچ این سی کے گی اے ایچ برابر ہے ایک سی کے کے بکاز یہ آرڈی پروو ہم کر چکے ہیں کہ اے ایچ جو ہے وہ سی کے ایک ایک اوپر والا حصہ صرف اور صرف اس بات کی پروو کرنے کے لیے ہم نے یہ لیا تھا تو یہ جو کہ آرڈی پرووڈ ہیں تو یہاں پر تین باتیں ہماری ہو گئیں ایک اینگل ہو گیا اور ایک سائیڈ ہو گئی یہ دونوں ہی کٹھے اور تیسری ایک سائیڈ ہو گئی مطلب کہ یہ بنا ایچ اور یہ بنا سائیڈ ایچ ایس پاسچول ایٹ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ دونوں ٹرائنگل کانگرنٹ ہو گئی جب دو ٹرائنگل آپس میں کانگرنٹ ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے دونوں ٹرائنگل کی ایچ ایوری سائیڈ ایوری ایوری اینگل وہ کیا ہوں گے آپس میں کانگرنٹ کا ڈسٹرنس اور او سے لے کر ک تک کا ڈسٹرنس یہ کیا ہے کانگرنٹ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے لیکچر بہت اچھے طریقے سے سنا ہوگا سمجھ کی کوشش کی ہوگی اگر آپ کو مزید سی گاری لائن کی ضرورت ہو تو آپ مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں آپ مجھے کسی قسم کا میسج بھیج سکتے ہیں تو آپ تاکہ میں آپ کی ہیلپ کرتا رہوں اور اگر آپ کو یہ تیورم سمجھ آیا آپ کو اگر یہ بات کلیر ہو گئی ہے تو آپ اپنے دوستوں سے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے آپ ان کو دیں بیل ایکن بھی پریس کرنے سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے لیکچر میں نئی چیز کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے اللہ حافظ السلام علیکم